صدر اور وزر آزم نے پوری قوم کو عید الفطر کی مبارک بات دی ہے ملکی ترقیہ و خوشحالی کا سفر جاری رکھنے کے آزم کا اظہار کیا وزیراعلا پنجاب مریم نواسوی سوشل میڈیا پر پوسٹ لکھا دعا ہے کہ یہ عید سب کو خوشیوں مصورتوں سے منور رکھے وزر داخلہ محسن نقوی نے بھی قوم کو عید کی مبارک بات دی اور عید الفطر کے پور مصورت موقع پر عسقی قیادت کی طرف سے پوری قوم کو مبارک بات پیغامات میں کہا مسلح فاج کی عید اور خوشی اپنے پیاروں سے دور رہ کر اپنی قوم کی حفاظت کرنے اور دفاع وطن کے لیے سر بقف رہنے میں ہے ملک و قوم کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ اور ان کے ورسہ کو سب اپنی دعاوں میں خصوصی طور پر یاد رکھیں مسلح فاج، چیرمن جوائنٹ، چیف آف سراف کمیٹی اور سرویسز چیفز کی جانب سے قوم کے نام پیغامات میں کہا گیا ہے کہ ایک سپاہی کے لیے عید کا اصل جوہر فرنٹ لائن پر خدمات انجام دینا ہے اس پرمسرط موقع پر آئیے ہم اپنے قومی ہیروز کے غیر متزلزل حوصلے پر غور کریں قومی ہیروز کے حوصلے مسلح فاج اور پوری قوم دونوں کے لیے مرسلے راہ ہیں چاند رات پر پاک فوج کی جانب سے شہدہ کے لوہاہکین کے اعزاز میں تقریبی ہوئی پاکستان آرمی اپنے نظم و ضبط اور اچھی روایت کے لیے شہرت رکھتی ہے کوئی بھی تہوار ہو پاک فوج اپنے شہدہ کو نہیں بھولتی پاک فوج اپنے شہدہ کے لوہاہکین کا حوصلہ بڑھاتی ہے یا خوشی یا عید کا کوئی بھی تہوار فوج ہمیں اپنے شہدہ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی اس خانڈان میں ایک جونئر سپاہی سے لے کر چیف تک شامل ہیں اسی طرح پاک فوج کے سپاہی بھی ملک و قوم کی حفاظت اپنا اوالین حر سمجھتے ہیں آج اس پور و اکار تقریب میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہم اتنا سپورٹ کیا اور ہمیں ایک خاندان کی طرح ہماری مدد کی پاک فوج صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ یہ ایک خاندان کی مانت ہے پاک فوج ایک خاندان کی طرح اور ہمارا بہت خیال رکھتی ہے وہ شہیز ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں ہم اور ہم ان کے لیے پورے پاکستان آرمی ان کے لیے دعا گو ہے